تو دوستو جی ٹی فائیو کے لیٹس اپ ڈیٹ ہونے کے بعد میرے پاس بہت زیادہ قویریز آ رہی تھی کومنٹس آ رہے تھے سب کا یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ کار ڈی سپون ہو جاتی ہے میرے پاس بھی یہ ایشو آ رہا ہے چلتے چلتے گاڑی میں سے مائیکل اتر جاتا اور گاڑی غائب ہو جاتی ہے فرینکلن اتر جاتا ہے مائیکل اتر جاتا ہے ٹریور اتر جاتا اور گاڑی اس طرح سے غائب ہو جاتی ہے جیسے ابھی غائب ہو گئے تو دوستو آج اس ڈی سپوننگ کے مسئلے کا سلیوشن نکالیں گے لیکن سب سے پہلے دوستو ہاں ایک بہت امپورٹنٹ بہت ہی زیادہ اچھی گوڈ نیوز ہے کہ جی ٹی اے فائیو اس ٹیم پر صرف دس ڈالر کا مل رہا ہے صرف صرف دس ڈالر کا تو اس ٹیم پر جاؤ جی ٹی اے فائیو خرید لو دس ڈالر کا اور اس ٹیم پر جی ٹی اے فائیو انجوائے کرو تو اپنی آن لائن بھی گیم کھیلو اور مارنگ وغیرہ تو میں سکھاتا ہی رہوں گا تو جی ٹی اے فائیو لازمی بھائی کر لو میں نے بھی بھائی کر لیا دس ڈالر کا تھا تو درسی باتیں کافی سستا پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی بھائی کر لیا سٹیم والے جی ٹی اے فائیو تو دوستو دی سپوننگ کا جو ایشو آ رہا ہے وہ تمہارا ہے سٹیم روک سٹار اور اپک ان تینوں پر آئے گا اگر یہ تینوں میں سے کوئی بھی ڈالا ہے تو دی سپوننگ کا مسئلہ آئے گا اپ ڈیٹ ہونے کے بعد تو سب سے پہلے تو تم لوگوں نے اگر جی ٹی اے فائیو کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے ٹو نائن والے ورزن پر آ چکے ہو ٹو نائن فور فور پر تو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں فرس لنک کو کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے سٹرپٹوک بھی ڈال لینا ہے یہ سٹرپٹوک بھی کی ویب سائٹ کھل جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہو 15 جون 2022 کو لیٹس ورزن آ چکا ہے سٹرپٹوک بھی کا تو یہ تم لوگوں نے ڈال لوڈ کر لینا ہے اس کا ہے ورزن 1.0.2944 لیٹس جی ٹی اے فائیو والا ورزن ہے تو تم لوگوں نے اس کو یہاں سے ڈال لوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کو تم نے اپنے ڈیزائر فولڈر میں ڈال لوڈ کر لینا ہے سیکنڈ لنک کو کلک کرنا ہے جیسی تم لوگ سیکنڈ لنک کو کلک کرو گے تمہارے سامنے سکرپٹوک بھی ڈال لیٹس ورزن 3.6.0 کھل جائے گا یہ بہت بار ڈال چکا ہے یہ اپ ڈیٹ لازٹ ٹائم 29 دسمبر 2022 کو ہوا تھا تو یہی والا ہم لوگوں نے ڈال لینا ہے تم لوگوں نے اس کے سکرپٹوک بھی ڈال لیٹس ورزن پر کلک کرنا ہے یہاں پر اور اس کو بھی اپنے ڈیزائر فولڈر میں سیف کر لینا ڈال لوڈ کر لینا اس کے بعد دوستو اب سلیوشن جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ سیمپل ٹرینر تم لوگوں نے یا پھر انہینس نیٹیو ٹرینر یا پھر ایڈ آن بہیکل سپاونر تینوں میں سے کوئی بھی ایک تم لوگوں نے ڈال کے انسٹال کر لینا اپنے جی ٹی فائیو میں بیسکلی ہوتا کیا ہے جیسی جی ٹی فائیو اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو جو ڈیل سی لسٹ ہوتی ہے جو نیو سپاوننگ والی کار ہوتی ہے وہ جی ٹی فائیو روک دیتا ہے سکرپٹ چلا دیتا ہے ایک نئی سکرپٹ بنا دیتا ہے وہ سکرپٹ اس کو روک رہی ہوتی ہے ہر کار کو سپاون ہونے سے کیونکہ ذرسی بات ہے مانڈنگ وغیرہ تو اللہ نہیں کرے گا وہ یہی چاہے گا کے اوریجنل گیم ہی سارے کے سارے کھیلیں جو جی ٹی فائیو نے روک سٹار نے خود بنایا ہے تو وہ ڈی سپاون کرتا رہتا ہے ہر گاڑی کو سکرپٹ چلا دیتا ہے اب منیو ٹرینر ہے تو بہت اچھا لیکن وہ ڈی سپاون سکرپٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے جب تک منیو ٹرینر اپ ڈیٹ نہ ہو اور منیو ٹرینر اپ ڈیٹ ہونے میں تم لوگوں کو پتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے لازٹ ٹائم بہت پہلے اپ ڈیٹ ہوا تھا ابھی تک اس کا لیٹس ریلیز آیا ہی نہیں ہے 1.8.1 ابھی تک آیا ہے تو تم لوگوں نے یا تو سمپل ٹرینر یا پھر انہینس نیٹیف ٹرینر یا پھر ایڈ آن ویہیکل سپاونر ان میں سے کوئی ایک ڈال لینا ہے میں نے یہ تینوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے باری باری دیا ہے پہلے سمپل ٹرینر کا دیا ہے پھر انہینس نیٹیف ٹرینر کا دیا ہے پھر ایڈ آن ویہیکل سپاونر کا دیا ہے تینوں میں سے کوئی بھی تم لوگ ڈال لینا اچھا اس میں چیک کیسے کریں کہ یہ لیٹس ورزن ہے یا نہیں کیونکہ لیٹس ورزن چاہیے ہوگا تب ہی ڈی سپاننگ جو ہے وہ اس میں آئی بھی ہوگی اور وہ آپشن جو ہے اسکرپٹ کو روک دے گا جو لیٹس ورزن والا ہوگا سمپل ٹرینر دیکھ سکتے ہو یہاں پر 28 دیسیمبر 2022 کو آپ ڈیٹ ہوا تھا تو سمپل ٹرینر ڈالنے کا بھی فیلال کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن سمپل ٹرینر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ سمپل ٹرینر جو ہوتا ہے وہ ڈی سپان کو ویسے ہی روکتا ہے یہاں پر میں کنٹرول ایف دباتا ہوں اور یہاں پر میں ڈی سپان سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو لکھا ہے ویہیکل ڈی سپان گلوبل will now be auto detected صحیح auto detect کر لیتا ہے سیکنڈ والا دیکھ لو کیا ہے fixed auto detect for ڈی سپان گلوبل یعنی سکرپٹ کو روکے گا ہی روکے گا سمپل ٹرینر تو سمپل ٹرینر تم لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سمپلی تم لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل ٹرینر کی ڈاؤنلوڈ برنم پر کلک کرنا ہے اس کے سیکنڈ پیچ پر آکر ڈاؤنلوڈ برنم پر کلک کر کے اس کو بھی اپنے ڈیسائیڈ فولٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر سمپل ٹرینر سے ٹرک تم لوگ کرنا چاہتے ہو باری باری ٹرائے کر لینا اگر سمپل ٹرینر سے نہ ہو تو انہینس نیٹیف ٹرینر سے کر لینا اس سے نہ ہو تو ایڈ آن ویہیکل سپانر سے کر لینا تو یہ تو دوستو میں نے سمپل ٹرینر ڈال لیا تو یہ دیکھ سکتے ہو پانچ دن پہلے اپ ڈیٹ ہوا ہے فائیو ڈیس اگو تو یہ لیٹس والا انہینس نیٹیف ٹرینر اگر ہم لوگ داؤنلوڈ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ڈیسپان کو روک دے ڈیسپان نہ ہو گا رہی ہیں تو اس کے بھی ڈاؤنلوڈ برنم پر کلک کرنے اور اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنے اپنے ڈیسائیڈ فولڈر میں اب دوستو میں جو پریفر کروں گا اور آج اس ویڈیو میں جو ڈالوں گا وہ ہے ایڈ آن ویہیکل سپانر یہ ابھی 1.5.5 آیا ہے اس کا لنک میں نے نیچے دیا ہے اور اس میں جو لیٹسٹ ورزن ہے وہ آیا ہے پانچ دن پہلے اچھا اس میں میں کنٹرول ایف اگر دباؤں اور تم لوگوں کو ڈیسپان کا دیکھوں تو یہ بتا رہا ہے اپ ڈیسپان فکس فور بی ٹو ایٹ زیرو ٹو تو یہ بھی ہم لوگ ڈال کے ٹرائے کر سکتے ہیں ٹیو میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور کام کرے گا اور سکرپٹ کو روک دے گا اور تمہارے سپان ہونا ڈیسپان ہونا ویہیکل رک جائیں گے اور تمہاری گاریاں نورمل چلتی رہیں گی جو بھی سپان کرو گے تو چلو فرہ فرہ ہم لوگ ایڈ آن سپانر بھی ڈال لیتے ہیں یہاں پر میں ڈاؤنلوڈ بطل پر کلک کروں گا اور یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اپنے ڈزائیڈ فولڈر میں تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو ایک طرف میں نے کھول لیا اپنا ڈی سپان ویالا فولڈر جس میں میں نے ایڈ آن سپانر ڈالا ہوا ہے انہینس نیٹیب ٹرینر ڈالا ہوا ہے سمپل ٹرینر ڈالا ہوا ہے سکرپٹوپی ڈالا ہوا ہے سکرپٹوپی ڈالا ہوا ہے تو ونرار سے یہ ڈبل کلک کرنے پر یہ کھل جائے گا سامنے شو ہو جائے گا اگر تم لوگوں نے ونرار ڈالا ہوا ہے اور تمہارا ونرار نہیں چلا کوئی بھی ایرر دکھا رہا ہے ڈیمیج فائل ہے یا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے آویلیبل نہیں ہے کونٹنٹ ہی نہیں ہے کچھ بھی اس کے اندر ایسا کچھ دکھا رہا ہے ڈیمیج فائل وغیرہ کا تو تم لوگوں نے ونرار کو انسٹال کرنا ہے اور لیٹس ورشن گوگل سے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر لینا انسٹال کر لینا تو مسئلہ سول ہو جائے گا اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو 7zip میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے گوگل پر جا کر 7zip سرچ کرنا اور 7zip تم لوگ ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لینا اگر ونرار نہیں چلتا ونرار کا سلیوشن نہیں ملتا تم لوگوں کو تو 7zip سے ہو جائے گا تم لوگوں نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے میں پھر سے دکھا دیتا ہوں تم لوگوں کو یہاں پر تم لوگ اس کو ڈبل کلک کروگے اور یہ جو فائلز میں بتا رہا ہوں scriptokwee.net .net اور یہ scriptokwee.net .net 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 یہ دو فائلز چھوڑ دینا بس readme اور license باقی یہ ساری select کر لینا اور ان کو drag and drop کر دینا اپنے main GTA 5 کے game folder میں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ GTA 5 میں replace کا option دکھائے گا کیونکہ میرا پہلے سے ہی scriptokwee.net ڈلا با ہے اگر تمہارا بھی replace کا option دکھاتا ہے تو replace کر دینا ورنہ copy paste ہو جائے گا یہ اس میں copy paste ہو گیا اور ایک سب تو ساری کی ساری فائلز آ گئی ہیں 1,2,3,4,5,6,6 کے 6 فائلز یہاں پر آ چکی ہیں اس کو میں یہاں سے cut کر دیتا ہوں اب میں کھول دیتا ہوں scriptokwee میں scriptokwee کھولنے کے بعد یہ bin میں جاؤں گا bin کی folder میں جانے کے بعد ہم نے دو فائلز کو پھر بھی میں اس کو replace کر دوں گا ورنہ یہ copy paste ہو جاتا یہاں پر یہ دیکھ سکتے یہ دونوں فائلز آ چکی ہیں یعنی اب ہمارا scriptokwee بھی ڈل چکا ہے GTA 5 کی main game folder میں یہاں سے دوستو اس کو میں cut کر دیتا ہوں اب میں کھولوں گا یہ simple trainer اگر تم لوگ ڈالنا چاہتے ہو تو trainer v لکھا ہوگا اس کو تم لوگ کھولو گے trainer v کھولنے کے بعد تم لوگوں نے صرف trainer v.asi اور trainer v.ini ان دونوں فائل کو تم لوگوں نے اس کو cut کر دینا ہے تم لوگوں نے کھولنا ہے enhance native trainer اور اس کی یہاں پر enhance native trainer اور enhance native trainer v.asi والی فائل کو تم لوگوں نے select کرنا اور drag and drop کر دینا GTA 5 کی main game directory میں game folder میں اور پھر GTA 5 کھول کے try کرنا اگر نہیں ہوتا تمہارا de spawn دوبارہ سے ہو رہی ہے تو تم لوگوں نے اس کو cut کر دینا ہے اور پھر تم لوگوں نے کھولنا ہے add-on spawner add-on spawner تو لازمی ہوئی جائے گا کیونکہ انہوں نے بقائدہ لکھا ہوا تھا کہ latest script کو بھی de spawn کرنے سے روک رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو کھولنے کے بعد add-on spawner کو select کرنا ہے add-on spawner.asi ان دونوں فائل کو select کرنا ہے اور GTA 5 کی main game directory میں game folder میں تم لوگوں نے اس کو drag and drop کر دینا ہے اٹھا کے وہاں سے یہاں پر drop کر دینا ہے add-on spawner بھی آ گیا add-on spawner.asi بھی آ گیا تو دوستو یہ اب add-on spawner ڈھل چکا ہے تو ہمارا most probably مسئلہ حل ہو جائے گا اب میں GTA 5 کھولوں گا اور گاڑیوں کو spawn کر کے دیکھوں گا کہ میری de spawn ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو دوستو یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا GTA 5 load کر لیا ہے اب ہم اپنی گاڑی وغیرہ یہاں پر spawn کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ de spawn ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں کیا کروں گا میں F8 دباؤں گا دوبارہ سے F8 دباؤں گا دو بار F8 دبانا پڑتا ہے اگر تم لوگ کمپیوٹر پر ہو menu trainer کھل جاتا ہے اگر تم لوگ لیپٹاپ پر ہو تو دو بار FN plus F8 دبانا اور تمہارا menu trainer کھل جائے گا یہاں پر میں کیا کروں گا میں vehicle option سے کبھی بھی spawn نہیں کروں گا vehicle option سے spawn کرنے پر بھی گاڑی de spawn ہو جاتی ہے میں یہاں پر نیچہ آؤں گا object spooner پر object spooner پر آنے کے بعد spawn entity into the world میں پھر میں جاؤں گا vehicle پر پھر میں جاؤں گا super car میں پھر میں جاؤں گا یہاں پر اس کو load کر لیتا ہوں zentorno جو لکھاو ہے ویسے یہ lemبگینی ہوتی ہے اس کو میں zentorno کو load کر لیتا ہوں یہاں پر یہ zentorno load ہو چکی ہے پھر سے میں اس کو ہٹا دوں گا گاڑی کے اندر میں جا کر بیٹھوں گا اور پھر میں چیک کرتا ہوں یہ de spawn ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہاں پر دوستو ہم اس گاڑی کو تھوڑا چلا کر دیکھتے کہ یہ de spawn ہو رہی ہے یا نہیں de spawn ہو رہی یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ de spawn نہیں ہو رہی فیلال ابھی de spawn نہیں ہوئی اتنی ٹائم سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ de spawn ہو جائے چلائے جا رہا ہوں چلائے جا رہا ہوں لیکن یہ de spawn نہیں ہوئی ہم اپنے گھر کے بھی قلیب آنے والے ہیں لیکن یہ de spawn نہیں ہوئی میں اس میں تھوڑا اور چلاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو بلکل confirm ہو جائے کہ یہ de spawn نہیں ہوگی add on spawner ڈالنے کے بعد یا پھر simple trainer ڈالنے کے بعد آہ رکجہ 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 بخواز گاڑی ہے بلکل اس کے breaks ہی صحیح نہیں ہے یا پھر تم لوگ enhanced native trainer ڈال لینا ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی لازمی کام کرے گا اور تمہارا de spawnنگ کا مسئلہ ضرور حل کرے گا اگر دوستو تم لوگوں کا de spawn کا مسئلہ حل ہو گیا اور تمہاری گاڑیاں de spawn نہیں ہو رہی ہوں تو تم لوگوں نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا جنوب کو سبسکرائب کر لینا سبسکرائبرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہاں تم لوگوں نے سبسکرائب اس وجہ سے بھی کرنا ہے کیونکہ میں ہر comment کا جواب دیتا ہوں اور تم لوگوں کے problem کو solve کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں چاہو تو try کر کے دیکھ لو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی problem آتا ہے comment کرو comment کا میں لازمی جواب دوں گا کر رہا ہوں بہت مشکل ہو گیا چار بار میرے گیم کو گیم کو گیم کو چار بار ٹوٹلی crash کر چکا ہے کبارہ کر چکا ہے Liberty City لیکن پھر بھی میں لگا ہوں کوئی نہ کوئی جگہ دھونڈنے پر تھوڑی دیر چلتا ہے پھر game crash ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد چلتا ہی نہیں یہ نیٹیو آئی کا مسئلہ آجاتا ہے کبھی کبھی ایف آئی کا مسئلہ آجاتا ہے بہت سارے مسئلہ اس میں آجاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی solution میں اس کا ڈھونڈ رہا ہوں Liberty City لازمی لے کر آؤں گا بنا رہا ہوں tension نہیں لو آئے گا Liberty City لازمی آئے گا بس تم لوگوں نے ساتھ بنے رہنا ہے اور Liberty City آئے گا ہی آئے گا اس کے لیوہ دوستو ہاں add-on spawner کی یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لو تاکہ تم لوگ add-on spawner ڈال پاؤ موسیقی موسیقی